ایک ساکھ میں کیا تھا اب بسٹ ایک بسٹ میں کتنی ساکھیں ہیں آپ کے اب بسٹ بسٹ رائٹ ہاں ایک سو موٹیزا باکیالا بروڈ بلات لالیات میں دوں زبادہ سی زبادہ سو اوکی جینو نے پھلایا ہاتھ میں کرے اسے ڈسپوز کریں اور ڈیر میں ڈالیں نا نا ڈسپوز ڈیر میں ڈالیں گھا جا کے پھر کن کرے گا بھڑا ہے مات اسے بند کر لیں اوکی ڈی اب دو سبات پہلے جو میں نیتی ایکسرسائز کی تھی کچھ لوگوں کی پھلکچ صحیح ہوئی تھی کچھ ابھی آجتہائی سے صحیح ہوگا کچھ ملاک میں کر رہے تھے سارے طرح کے لوگ ہوتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایکسرسائز کے دوران ہی ایکسرسائز کے بعد یہ فیل کیا کہ میں سانسا بہتر کی کر رہا ہوں اکسریت نے دو چال کے راوہ اب آپ کہیں کہ صحیح ہم نے کھیل کھیل میں مزار مزار میں کیا دو کنگ دفعہ اگر آپ اس ایکسرسائز کو پانچ مطلبی پانچ سی دفعہ کا ایک سیک اور دن میں تین دفعہ ایک ہفتہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیں اگر فائدہ ہو تو کنٹینیو کیجئے گا ورنہ نہ کیجئے گا اور میکسیمم دو میرے لگتے ہیں یہ پانچ سی دفعہ درنے میں میکسیمم کس میں کم تائیل لگتا ہے سانس بہتر ہوگا پھیکڑو کا پھولنا ترچکنا بہتر ہوگا کنسیٹری بہتر ہوگی کمبت درچ میں مسلمین فائدہ ہوگا جوگا کی تقریب ہے کوبرا کہیں کسے کہتے ہیں اچھا یہ گھبارہ پھولانا پہلے سے مشکل تھا کہ نہیں پہلے والا آسان تھا یہ مشکل ہے اب آپ کو کئی تفاہ تقریب کے دورا ایک بات کو مکلی وقفوں کے پاس کہنا پہتا ہے کہ سانس نہ ٹوٹے وقفہ دینا ہے مگر سانس کو نہیں ٹوٹنے دینا ہے ایک وقفہ دیتے ہیں کہ سانس لے سکتے ہیں ایک وقفہ دیتے ہیں کہ سانس نہ ٹوٹے وقفہ بھی دیا جائے دونوں ٹوٹے ہوتی ہیں یہ ہم جب دو جار وقفہ کریں گے تو آپ کو اس کی پریکٹس اس کے ساتھ ساتھ چلتی دے گی ہم آپ پر یہاں پر آتے ہیں وز جی کبھی کیا جو نہیں پریکٹس جو نہیں کی کبھی اب جب کہیں گے تو جی بڑے بھی ٹھیک ہوں گے جی بڑے بھی ٹھیک ہوں گے جی ہم نے کہا تھا کہ وزش کو زندگی کا حصہ بنائیں سٹریس کو انزائیٹی کو دپریشن کو قدم کرتی ہے سانس کو بیمبر کرتی ہے اور آپ کو کانپیڈنس لیتی ہے مجھے